السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے یہاں سے ہم یہاں تک پڑھیں گے آج کا سبق اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا تھا ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریکٹس کریں گے آپ ساتھ ساتھ پڑھئے آٹھ دس بار پڑھیں گے لگتار تو ہمارے دونوں اچھی طرح یاد ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو سمپل ہوا اب آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹون میں بھی یاد کرنا ہے میں تھوڑا سا ٹون میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا اور لہجہ جس کو بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اصل یہ طریقہ ہوتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا لیکن آپ کو اگر نہیں آتی تو آپ تھوڑا تھوڑا آس کر لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاص طور سے بچوں کے لیے جو بچے ہیں وہ پریکٹس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار پانچ بار اس کو ریپیٹ کریں یہ دعا بھی حفظ یاد ہو جانے چاہیے رب یسر ولا توعسر وتم من بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اس کو ریپیٹ کر لیتا ہے دیکھئے پورا ایک شیپ ہے پوری تینوں کی شیپ ایک ہی ہے بس نکتوں کا فرق ہے یہاں پر نیچے ایک ڈوٹ آ گیا ہے اوپر دو ڈوٹ اس کو نکتے بولتے ہیں نکتے اوپر دو اور اس کے اوپر تین تو نیچے ہوگا تو با دو اوپر ہوں گے تو تا تین اوپر ہوں گے تو سا سوفٹ پڑھیں گے سا سا نہیں بلکہ سا بہت ہی سوفٹ پڑھنا ہے اس کو جیم ہا خو دان دان اس کو بھی سوفٹ پڑھیں گے دان زان نہیں زان نہیں پڑھیں گے بلکہ سوفٹ دان را زا سین شین صاد زاد طا ضا عین غین اب ہم آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں فا قوف کاف دونوں کی آواز تقریباً سیم ہے لیکن ایک کو ہم باہر ہی کر کے پڑھیں گے قوف موٹا کر کے اور یہ سیمپل کاف لام میم مون واو ہا ہمزہ یا یا یہ دو شیپ ہوتی ہے یا کی دو طریقے سے آپ عربی میں لکھا ہوا پائیں گے تو اس لیے یہ دو شیپ دے دی گئی ہیں یا کی یا یا ایک بار ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں میں فا قوف کاف لام میم مون واو ہا ہمزہ ہمزہ یا یا اب میں لاست میں آپ کو دعا یاد کرا دیتا ہوں کیونکہ میرا طریقہ ہے کہ میں ہر سبق کے بعد آپ کو دعا بھی یاد کرا ہوں گا کلمے بھی یاد کرا ہوں گا نماز کا طریقہ بھی بتلا ہوں گا تو ہم سب سے پہلے دعا یاد کریں گے کھانا کھانے کی وائل ایٹنگ فوڈ جب ہم کھانا کھائیں بسم اللہ وعلا براکت اللہ ریپیٹ کر لیجئے بسم اللہ وعلا براکت اللہ چار پانچ بار فور اور فائیو ٹائمز ریپیٹ کیجئے بسم اللہ وعلا براکت اللہ جب ہم کھانا کھانا سٹارٹ کریں تب یہ دعا پڑھنے چاہیے بسم اللہ وعلا براکت اللہ بسم اللہ وعلا براکت اللہ اکے اور ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے جو سبق یاد کیا ہے یہ جو ہمارا لیسن تھا الفابیٹس کا آپ اس کو وائس میسج میں ریکارڈ کر کے ہمیں وائٹس اپ کیجئے تاکہ ہم چیک کر لیں کہ آپ نے صحیح یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان غلط یاد کر لیتا ہے اس کی زبان پر غلط لفظ آ جاتا ہے اور وہ پھر لائف ٹائم غلط ہی رہتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو ہم پہلے چیک کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دیں گے